السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عظیم شخصیات سیریز میں آپ کا خیر مقدم ہے اب انشاءاللہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے ایک عظیم شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے ان کا نام ہے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ تو سمجھے کہ دنیا میں وہ خوش نصیب پانچ انسان ایسے ہیں صحابہ کرام کے بعد انبیاء کرام کے بعد جنہیں لوگوں نے اپنا امام مانا ہے اور ان کے علوم سے فائدہ اٹھایا ہے تو ان میں سے ایک یہ بھی ہیں تو پانچ امام جائے عیمہ خمسہ تو ان میں سے ٹاپ آف ذا لسٹ جائے ہیں انہی کا نام آتا ہے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ پھر نومان بن ثابت یعنی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پھر امام مالک مالک بن انس رحمت اللہ علیہ محمد بن ادریس یعنی امام شافی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ تو میں چاروں کے بارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد بن حمل اب یہ پانچویں امام اہمیت کے لحاظ سے ان کا پہلا مقام بنتا ہے لیکن ہم اپنی سہولت کے حساب سے جیسے جیسے سٹڈی ہوتی گئی ویسے ویسے ہم اختیار کرتے گئے اس میں کوئی جہاں اہمیت پیش نظر نہیں ہے تو ان کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں تو ان کی پیدائش ہیں کئی اختلافات ہیں لیکن یہ چونکہ اہل تشیع ان کو امام مانتے ہیں اور فقہ جعفری جہاں انہی کی طرف منصوب ہیں جیسے فقہ حنفی امام ابو حنیفہ کی طرف فقہ شافی امام شافی کی طرف فقہ مالکی امام مالک کی طرف فقہ حنبلی امام حنبل کی طرف تو فقہ جعفری انہی کی طرف آئے ان کو زیادہ تر لوگ اہل تشیع فالو کرتے ہیں چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہیں ایران میں ہیں پاکستان میں ہیں انڈیا میں ہیں شام میں ہیں بس جہاں یمن میں جہاں زیدیہ فرقہ ہے امام زید کو علمانتے ہیں بقیہ زیادہ تر اہل تشیعہ انہی کے فقہ کے حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ان کے اختلاف ہے پیدائش میں کہ کب پیدا ہوئے لیکن میں اہل تشیعہ کے کئی جویں کتار ہیں اور اسکولر کو سنا تو وہ ایٹی تھیری مانگتے ہیں تو ہم لوگ بھی چلیے کیونکہ ان کے امام زیادہ ہیں تو اسی کو آپ کلیم کیا کریں گے تو امام ابو حنیفہ کیا پیدا ہوئے تھے سمجھئے کہ اسی میں اور یہ تیراسی میں امام مالک تیرانوے میں اور امام شافعی ایک سب پچاس میں امام احمد بن حنبل ایک سب چونسٹھ میں اور یہ تیراسی میں اب یہ پیدا کہاں ہوئے تھے مدینہ میں ان کا گھرانہ بہت عالی ہے ان کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ یہ جو پانچ امام ہیں تو چار امام میں سے دو امام نے ان کی زندگی پائی سمجھے کہ امام ابو حنیفہ امام مالک تو امام مالک امام ابو حنیفہ تو سمجھے تین سال بڑے بھی تھے اور امام مالک جہاں دس سال چھوٹے ہیں لیکن سمجھے کہ ہم عمر ہی ہو گئے سب لوگ تو دونہ امام نے ان سے جہاں فیض حاصل کیا ہے اب اقیاء جو دے امام ہیں امام شافعی تو وہ تو سمجھے کہ ایک سو پچاس میں پیدا ہی ہوئے ہیں ان کے انتقال کے دو سال بعد امام احمد بن حنبل تو ان کے انتقال کے سولہ سال بعد پیدا ہوئے ہیں تو شاگرد ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے لیکن جو موجود تھے وہ ان کے شاگرد ہی اختیار کیا تھے اس لحاظ سے ان کا مقام و مرتبہ آپ حاصل پتا کر سکتے ہیں آج ان کے خاندانی بیک گراؤنڈ کے بارے میں پہلی ویڈیو معلوم کریں گے پھر آگے بات کریں گے تو یہ کہاں پیدا ہوئے تھے مدینہ میں سترہ ربیل اول کو اچھا یہ کن کے بیٹے ہیں یہ بیٹے ہیں جیسے ان کا نام ہے جعفر ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ اللقب ہے صادق یہ تھوڑے سے مناسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکہ والوں نے کیا لقب دیا تھا صادق اور امین ان کو بھی جو امت نے لقب دیا وہ صادق کا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صدیق تو ابو بکر صدیق سے بھی نسبت ہو جاتی ہے صادق کے حساب سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن ان کا نام کیا ہے جعفر ہے یہ بیٹے کن کے ہیں یہ محمد جعفر بن محمد اب پھر یہ محمد ان کے بیٹے ہیں تو بن علی آلی کن کے بیٹے ہیں حسین آہ حسین کس کے بیٹے ہیں بن علی آلی کن کے بیٹے ہیں ابی طالب بن عبد المطلب تب یہ دیکھیں یہ ان کا گھرانہ ہے کہ جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب اب جعفر اگر کوئی حدیث بیان کریں کہ میں نے یہ حدیث سنی محمد سے اور انہوں نے سنی علی سے اور انہوں نے سنی حسین سے اور انہوں نے سنی علی سے بن ابی طالب سے اور انہوں نے سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ مضبوط چین ہو جا گا گا نہیں سب آپ جو ہے کیریکٹر والے انسان ہیں گے نہیں آگے اب ان کو آگر دیکھیں گے لقب کے حساب سے تو ان کا لقب جو ہے صادق ہے ان کا جو ہے الباقر ہے ان کے جو ہے امام زین العابدین ہے یہ تو شہید سید الشہدہ ہیں یہ جو ہے مرتضی ہیں تو اس لحاظ سے یہ سب لقب ہیں امام محمد باقر محمد بن باقر نہیں ہے محمد الباقر اور یہ زین العابدین لیکن نام کیا تھا علی بن حسین تو یہ ان کا جہاں ددھیالی شجرہ ہے لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ اپنے وارے میں جو ہے فخر کیسے ایک جملہ بولتے تھے وہ کیا ہے وہ بولتے تھے کہ والادانی ابو بکر مرتین ابو بکر نے مجھے دو مرتبہ جنا اب یہ کیا معاملہ ہے تو یہ تو ددھیال ادھر ہے یعنی اہلِ بیت کے فرد ہیں یہ آئیے کلیم کرنا ہے کہ میں ابو بکر سے دو مرتبہ جنا ہوں تو یہ جو ہے معاملہ ہے کہ ان کا ننہیال جو تھا وہ صدیق کا گھرانہ تھا بنو ٹیم سے ابو بکر صدیق کہاں کہتے ہیں کس خاندان سے بنو ٹیم اب مر رہتے ہیں دو مرتبہ جنا یہ بات ہے ایک تو سمجھ میں آئے کہ تدھیال ادھر ہے ننہیال ادھر ہے لیکن تو پہلے ننہیال دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے یہ سمجھے نوازے ہیں پر نوازے تو جعفر کے جو ہے والد کون تھے محمد الباقر والدہ کون تھی تو وہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں جعفر یہ بیٹے ہیں ان کے ان کی والدہ کے نام تھا ام فروا ام فروا جو ہے بیٹی کن کی ہیں بنت قاسم قاسم کن کے بیٹے ہیں قاسم بن محمد محمد کن کے بیٹے ہیں ابو بکر ابو بکر کی جو ہے یہ بیٹا ہو گیا محمد اب پوتا ہو گیا قاسم اور پوتا کی بیٹی یعنی پر پوتی تو پر پوتی کے بیٹے ہیں جعفر تو اس لحاظ سے جہاں ان کا ننہیالی خاندان جو ہے وہ ابو بکر صدی یعنی بنو تیم اور دہیالی خاندان جہاں بنو حاشق اب لیکن یہ ہے کہ والدہ نی ابو بکر بس اتنا بول دیتے ہیں تو یہ بات سمجھو آ جاتی ہیں مر رہتے ہیں دو مرتبہ تو یہ اشارہ وہ کرتے تھے کہ میں ابو بکر کا پر پوتا بھی ہوں پر نوازہ بھی ہوں تو یہ گیا بڑی انٹریسٹنگ ماملہ ہے دیکھیں ان کا ایک بیٹا تھا ابو بکر کا جیسے یہ ابو بکر ہیں ان کا ایک بیٹا تھا بل لگا دیتے ہیں وہ ان کا نام تھا عبد الرحمن جیسے ایک بیٹا محمد ہے ایک بیٹا عبد الرحمن ہے ایک اور بیٹا تھا عبداللہ بھی لیکن ان کا پھر ایک بیٹا ہوا سمبیٹی تھی بنت اسما اور یہ اسما اور قاسم کی شادی ہوئی اور اس سے پیدا ہوئی امی فروا تو اس ادھار سے جہاں پر نواسے ہوئے اور اس حساب سے جہاں پر پوتے ہوئے تو یہ جہاں وہ اشارہ کرتے تھے کہ یہ دونوں کزن تھے ان دونوں کی شادی ہوئی اور ان دونوں سے میری والدہ پیدا ہوئی امی فروا جس کا میں بیٹا ہوں تو اس لحاظ سے ابو بکر کے دو اطراف سے میرے اندر خون ہے یہ اشارہ تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ مائی ہوگی اب انشاءاللہ ان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے تعلیم و تربیت کیسے ہوئی اب انشاءاللہ ہم لوگ ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں دیکھیں گے تو ان کے بارے میں ہم لوگ جو ہے دیکھے تھے کہ یہ تیراسی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں کہاں پیدا ہوئے ہیں مدینہ میں اب تھوڑا سا یہ ریکیپ کر لیتے ہیں کہ یہ اسناعشری شیعوں کے یعنی وہ شیع جو بارہ اماموں کو ماننے والے ہیں ان کے یہ چھٹھے امام ہیں سکس نمبر کے تو پہلے کون ہے سب سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر علی بن حسین پھر امام محمد الباقر اور یہ جعفر صادق ہے یہ چھٹھے نمبر کے تو ان لوگ کی پیدائش دیکھ لیتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سمجھے کہ 23 قبل حجرت حجرت سے 23 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں یعنی 600 عیسوی میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو حجری میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین حجری میں اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹے ہیں علی بن حسین یہ پیدا ہوئے ہیں 38 حجری میں اور محمد باقر ان کو حسین رضی اللہ کا پوتے یہ پیدا ہوئے ہیں 57 میں جعفر سادق پیدا ہوئے ہیں ایٹی تھیری میں تو یہ چھے امام تک پیدائش کے حالات میں آپ کو بیان کر دیا تو ان کے والد جو ہے محمد باقر سنتاون میں پھر ان کے دادا 38 ہجری میں اور ان کے پردادا تین ہجری میں یہ ہجری کہیں اور حسن رضی اللہ تعالیٰ نو دو ہجری میں علی رضی اللہ تعالیٰ نو ہجرت سے پہلے یہ ایک دیکھیں اب ان کا دور جو ہے سیاسی لحاظ سے کون سا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ یہ 83 میں پیدا ہوئے ہیں تو دور ہے کس کا عبد الملک بن مروان کا آپ جانتے ہیں کہ چالیس ہجری میں بلکہ ایک تالیس میں خلافہ دراجدہ ختم ہو گئی ہے اب ملوکیت آ گئی ہے ایک تالیس سے سمجھے کہ ساٹھ تک کن کا دور ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کا پھر ساٹھ سے چونسٹھ تک جو ہے کس کا ہے یزید بن معاویہ کا اور پھر چونسٹھ میں ان کا بیٹا آیا وہ چلا گیا پھر یہ ہے چونسٹھ سے پینسٹھ ہے مروان کا مروان بن حکم کا اور پھر پینسٹھ سے چھاسی ہے اکیس سال یہ عبد الملک بن مروان کا تو یہ سیاسی ہے تو اب یہ سیاسی سے چھاسی تک ہے تو تیراسی میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ نو پیدا ہوئے تو یہ سیاسی حالات تھے ان کا یہ خاندانی شجرہ تھا تو اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑا سانحہ پیدا ہو گیا تھا کم ایک سٹھ میں ایک سٹھ میں کیا ہو گیا تھا کربلا کا واقعہ تو کربلا میں سمجھے کہ ان کے پر دادا شہید ہو گئے تھے کون حسین رضی اللہ تعالیٰ نو تو اس وجد ہے یہ ان کے جو والد ہیں یہ کتنے سال کے رہے ہوں گے چار سال کے تھے کربلا کے وقت کتنے سال فور یر کے اور ان کے جو دادا تھے وہ کتنے سال کے تھے سمجھے کہ 38 چالیس پچاس ساٹھ تئیس سال کے تو اور یہ کتنے سال بعد پیدا ہو رہے ہیں کربلا کے تک کربلا کے سمجھے کہ بائیس سال کے بعد جہاں یہ پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ ایک سٹھ میں ہوا ہے ایک ہتتر ایک آسی دو تیرا سی تو بائیس سال کے بعد یہ پیدا ہوئے ہیں تو اب یہ حالات بلکل جہتر و تازہ تھے اب اس درمیان میں یعنی کربلا سے لے کر کے ان کی پیدائش کے بیج میں ایک بڑی پرسنالٹی اور پیدا ہوئی تھی اس کو بھی جان لیجیے ان کا نام ہے یہ ان کے بھائی ان کے تھے ایک بیٹے محمد ہوئے اور ایک بیٹے زید زید بھی نہ لی وہ کب پیدا ہوئے ہیں وہ سمجھے کہ 75 ہجری میں اور ایک سا بائیس میں وہ شہید ہو جائیں گے تو یہ میں ان کا خاندانی شجرہ بھی بیان کر دیا اور ان کے یہ سیاسی پس منظر کیا تھا اب ایسے حالات میں جب وہ آنکھ کھولے ہیں تو ان کا جو خاندان تھا یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ اور یہ اہلِ بیت کہلاتے ہیں اہلِ بیت میں چار خاندان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا بھی آتا ہے لیکن خاندانی لحاظ سے آلِ علی آلِ عباس آلِ عقیل آلِ جعفر یہ چار خاندان والوں کو اہلِ بیت بولتے ہیں لیکن خاص طور سے جو علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے ہیں تو ان کو سادات بولتے ہیں سید بولتے ہیں اب اقیاء لوگ جو ہیں وہ اہلِ بیت میں سے ہیں تو ان کو یہ رگار دیا جاتا ہے تو اس لحاظ سے ان کا جو جو سادات خاندان تھا یہ کربلا کے بعد سمجھے کے پیسپ موڑ میں چلا گیا اور ان کو بہت زیادہ سادہ پورا خاندانی تحت کر دیا گیا تھا یہ تو سمجھے کہ یہ موجود تھا اس میں علی بن حسین جن کا نام تھا زین العابدین لیکن یہ چونکہ بیمار تھے اس کے وجہ سے کسی طرح یہ بچ گئے تھے اب یہ لوگ کسی طرح اس غم کو یاد تازہ کی ہوئے تھے اور اس کے بائیس سال کے بعد یہ پیدا ہوئے اب یہ جب تھوڑے سے سوچ بوجھ والے ہوئے تو واقعہ جہاں سب لوگوں کو یاد تھا تر اتازہ تھا اب ان کو حسرت تھی کہ ابو بھی جہاں چھوٹے تھے لیکن شریک ہوئے تھے چار سال کے تھے اور پھر دادا بھی جھتے تیس سال کے تھے لیکن وہ شریک تھے بیمار تھے لیکن میدان میں حصہ نہیں لے پائے تو ان کو افسوس بھی رہتا تھا کہ میں نہیں تھا اس میں تو اس انداز میں ان کی تعلیم و تربیہ شروع ہوئی ہے اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ بارہ سال تک اپنے دادا کے نگرانی میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے لگے اب ان کو یہ ازاز حاصل تھا کہ ان کو تعلیم کے لئے کہیں جانا ہی نہیں تھا تربیت کے لئے کہیں جانا ہی نہیں تھا صحیح غلط کے تمیز کے لئے کہیں جانا ہی نہیں تھا یہ تو نبوی گھرانے کے چشم و شراخ تھے لہذا دادا کے پاس بیٹھتے تھے دادا سے علوم حاصل کرتے تھے عدب سیکھتے تھے تعلیم سیکھتے تھے سب چی سیکھتے تھے لیکن ہوا گیا کہ ان کے جو دادا ہیں ذہن العابدین ان کا انتقال ہو گیا پنچانوے میں اب یہ تیراسی میں پیدا ہوئے ہیں پنچانوے تک دادا کے پاس رہے تک اتنا سال رہے یعنی بارہ سال بارہ سال کے عمر میں یہ دادا سے محروم ہو گئے تو اب ان کی نگرانی میں آ جائیں گے والد کے والد کون ہے محمد الباقر ان کی نگرانی میں آ گئے اور ان کی نگرانی میں آپ سمجھے کہ محمد باقر پنچانوے میں اپنے والد کے منصمت پر آ گئے ہیں اب وہاں سے وہ تعلیم وغیرہ دے رہے ہیں اب دور کس کا آئے گا ولید کہا جائے گا پھر سلیمان کہا جائے گا پھر عمر بن عبدالعزیز کہا جائے گا پھر یزید کہا جائے گا پھر حشام کہا جائے گا تو یہ محمد باقر یہ سمجھیں کہ ایک سو چودہ تک رہتے ہیں ایک سو چودہ میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو تیراسی سے جو ہے یعنی پنچانوے سے ایک سو چودہ تک یہ اپنے والد کی نگرانی میں علم حاصل کرتے ہیں تو کتے سال ہو گئے انیس سال تو بارہ انیس کو جوڑ دیں گے نو دو ایک گیارہ اکتیس سال اکتیس سال یہ جو ہے باپ دادا سے علوم حاصل کی ہیں اور تعلیم و تربیت حاصل کی ہیں اس کے بعد یہ مسندیں علم پر بیٹھ گئے ہیں شریعت کا علم اب ان لوگ کو جو ہے اس خاندان کو خاص طور سے بنو میہ والے ہلنے نہیں دیتے تھے اتنی کڑی نگرانی رکھتے تھے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں ہر وہ ڈرتے رکھتے تھے کہ یہ سمجھے کہ ایٹم ہے نکولیس جمع نہ ہو جائے یہ نکولیس ہے ایٹم جمع نہ ہو جائے امت کا فراد جمع نہ ہو جائے کلوز واج رکھتے تھے ہر ہر نقل و حرکت پر نگا رکھتے تھے تو ان لوگوں کے پاس بس اب ایک ہی چاہ رہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے سیاست وغیرہ تم کرو اس کے لئے تم کسی بھی حد تک جانے کے لئے تیار ہو اب ہم علوم کو نشر اشارت میں لگ جائیں گے تو یہ کام انہوں نے بیڑا سمجھا لیے تھے تو اس لحاظ سے آپ سمجھ جائیے کہ اکتیس سال تک جو ہے یہ اپنے باپ دادا سے عرم حاصل کیے اور اس کے بعد جو ہے ایک سو چودہ سے لے کر کے ایک سو ارتالیس تک کتنے سال بن جاتے ہیں چونتیس سال چونتیس سال یہ امامت کے فرائض انجام دیئے اب چونتیس سال اکھتر ملا دیں گے تو کتنے ہو جائیں گے پینس سٹھ سال تو پینس سٹھ سال ان کی کل عمر ہوئی ہے تو ابھی ہم یہاں تک آئے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ چودہ میں یعنی ایک سو چودہ ہجری میں بھی کمپلیٹ ان کو مسند خلافت نہیں ملی کیونکہ ایک بڑی پرسنالٹی تھی جو دنیا میں موجود تھی اب وہ مرجع خلائق بنی ہوئی تھی لوگ اس کے طرح رجوع کرتے تھے اب وہ بہت بڑے پائے کے عالم تھے اب وہ کون تھے یہ زید زید بن علی جو جعفر صادق کے چچا تھے تو یہ بھی مدینہ میں تھے یہ بھی تھے لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ان کا ایک سو بیس ہجری میں جانا ہوا کہاں حشام کے پاس اب کس کا دور آ گیا ہے حشام کا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عبد الملک کا دور کب سے 65 سے 86 اس کے بعد ولید کا دور آ گیا 86 سے 96 اور اس کے بعد سلیمان کا دور آ گیا 96 سے 99 اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا 99 سے 101 اس کے بعد یزید بن عبد الملک کا 101 سے لے کر کے 105 اب پھر حشام کا آ گیا 105 سے لے کر کے 125 تک 105 سے 125 20 سال حشام کا دور حشام ہی کے دور میں ان کے والد کا انتقال ہوا ہے حشام ہی کے دور میں پھر یہ زید جو ہے نکلے ہیں 120 میں اور سمجھے 102 میں ان کو حشام نے شہید کرا دیا کہاں پہ کوفہ میں تو مدینہ میں اب چچا ہیں بڑے بھی ہیں یعنی 75 میں ان کی پیدائش ہے تو 8 سال بڑے بھی ہیں چچا بھی ہیں عالی مفاضل بھی ہیں تو یہ جب تک تھے تو ان کا اتنا معاملہ نہیں تھا یعنی چچا کی بات الگ ہوتی ہے جب یہ شہید ہو گئے ہیں سمجھے 102 میں کوفہ میں تو پھر سمجھے کہ سادات گھرانے کے یہی چشمو چراؤ تھے گرچہ شیعہ ہیں وہ انہی کوئی امام مانتے ہیں ان کی جو فالوئنگ تھی وہ یمن میں فالوئر زیادہ ہو گئے ان کے نام پر ایک فرقہ بن گیا جس کو زیدیہ فرقہ بولتے ہیں تو یہ تھوڑے سے موڈریٹ تھے یعنی اعتدال یعنی ایک علی رضی اللہ نحن کو ماننے والی لوگ تھے ایک خلفائے سلاسہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ایک سو باعث تک ان کے یہ حالات تھے کہ اب یہ منصب امام پر پہنچ گئے ہیں اب اس کے بعد یہاں سے سمجھے باعث سے بتیس بیالیس چھ چھبیس سال یہ ان کے حالات زندگی ہم لوگ یہ نیسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ جب سیاسی اتھل پتل شروع ہو گیا کیا اور ان کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا ان کا کچھ کنٹیبیوشن تھا یا نہیں تھا وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اب انشاءاللہ ہم لو دیکھیں گے منصب امامت پر فائز ہونے کے بعد امام جعفر صادق رحمت اللہ نے کیا کارنامہ انجام دیا ان کا کارنامہ یہ تھا کہ یہ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علوم دین کی حفاظت کی اور اس کی نشر و اشاعت کی یہ ٹرننگ پوائنٹ کہاں سا آیا تھا یہ ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا سمجھ ایک سٹھ ہجری سے ایک سٹھ ہجری میں کیا ہوا تھا کربلا کا واقعہ ہوا تھا کربلا جن کو کیا کہا جاتا ہے زین آب دین اور نام کیا تھا علی بن حسین تو یہ دنیا سے تھوڑا سا کنارہ کش رہنے لگے اور پھر عبادت میں مصروف ہو گئے دنیا سے ایسا لگا دنیا دل اچاٹ ہو گیا اور کور تھی آپ سمجھیں گے ان کے والد کے بھی اور امام جعفر صادق کے بھی نہیں ان کے اور پھر ان کا بیٹا امام باقر پھر ان کا پوتا امام جعفر صادق کہ سمجھے کہ سپورٹر جو مددگار ہوتے ہیں ان سے ایک طرح سے دل کھٹا ہو گیا تھا اور پھر حالات بلکل ہی بگڑتے چلے گئے اب یہ اہل خاندان اہل بیت میں سے تھے پیور اسلام چاہتے تھے اور بلکل ایک نمبر کوالٹی والا ایمان اور خلوص تقوی اللہ یا ہر چیز میں لیکن اب دنیا میں کیا آگیا تھا نیت میں فطور کوئی اسلام کا نام بھی لے رہا ہے اپنے ذاتی اغراض مقاصد کے لئے ایران کے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں تو اپنے حکومت مانے کے لئے تو اس لحاظ سے لوگ تھوڑا سا ایک تو جو حکمراء ظالم طبقہ تھا وہ تو تھا ہی جو ساتھ دینے والے بھی تھے وہ صرف اللہ یت کے خاتر نہیں تھے ان کے اب آپ دیکھیں بنو عباس والے وہ اسلام کتنا نام دیتے بنو حاشم کا حق ہے بنو حاشم کا حق ہے سیدوں کا حق ہے اہل بیعت کا حق ہے سادات کا حق ہے یہ بنو مئیہ والے چھین لیا ہیں اب بعد میں پتا چلا کہ جب وہ ان کو حکومت ملی تو بنو مئیہ سے بڑھ کر کے ظالم ہوگئے اہل بیعت سادات کے آپ سمجھے یعنی جرم نہیں بھی کی پھر بھی کچھ نہ کچھ بہانہ لگا کر گئے کورنر کر دیتے تھے تو انہوں ان کو امامت پیش بھی کی گئی سیاسی لحاظ سے انہوں نے ایکسپٹ نہیں کی تو پھر امامت دین کے امامت یعنی سیاسی امامت کن کے ہاتھ میں چلی گئی جو علی رضی اللہ تعالی انہوں کے دوسرے بیوی سے بیٹے تھے غیر فاطمی اولاد محمد بن حنفی تو ان کے پاس وہ معاملہ چلا گیا ان کی پیدایت سمجھے کہ اکیس میں ہے اور ایک اکیسی میں ان کا انتقال ہو گیا آئے ان کا انتقال جہا آپ جانتے ہیں پنچانوے ہجری میں پھر ان کے بعد ان کے بیٹے آئے امام محمد باقر الباقر اب وہ ایک ست چودہ میں انتقال کر گئے اس کے بعد امام جعفر سادق آگئے ہیں اب ادھر دیکھیں گے کہ یہ لوگ علوم کے طرف اور اصلاح کے طرف زیادہ دھیان دے رہے ہیں سیاسی لحاظ سے یہ لوگ سمحال وہ کیاسی سے لے کر ایک سو تک وہ سمحال پھر جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کے خاندان کا کوئی تھا ہی نہیں اب یہ شاخ کہلاتی ہے الوی شاخ یہ سادات نہیں یہ الوی شاخ سادات یہ ہے جس میں نسبت علی اور فاطمہ دونوں کی شمولیت ہے ان کی اولاد کو سادات کہتے ہیں یہ اہل بیعت میں سہتو ہیں لیکن الوی شاخ اب یہ جب انتقال کر رہے تھے شام میں تو ان کے پاس کوئی سادات گھرانے کا کوئی تھا ہی نہیں نہ الوی گھرانے کا تھا تو ان کے پاس جو تھا ایک بندہ ان کا نام تھا محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس یعنی عبداللہ بن عباس کے پوتے تھے تو یہ ذمہ داری ان کو منتقل کر دیئے تو آپ سمجھئے کہ یہ ایک سو سے لے کر کے ایک سو چھبیس تک یہ ذمہ داری ادا کر اب اس کے بعد میں بتایا کہ اسی بیچ میں کیا ہو گیا کہ امام جعفر سادق تو سمجھے کہ اپنے والد کے امامت کے منصب پہ ایک سو چودہ میں آگئے تھے والد کے انتقال کے بعد لیکن ان کے چچا تھے جن کا نام تھا زید بن علی جن کے نام سے زید یہ یہ ایک سو بائیس میں شہید ہو گئے پھر ان کا ایک بیٹا اٹھا یحیی بن زید وہ ایک سو پچیس میں شہید ہو گیا تو اب یہ ایک سو بائیس میں شہید ہوئے ہیں تو بنو میا کے کون سا خلی فراہ ہو تو یہاں پہ کون تھا حشام تھا حشام بن عبد الملی کیونکہ حشام کا دور جو ہے وہ ایک سو پانچ سے ایک سو پچیس میں پھر کون آگیا یہاں پہ منو میا حشام کے بعد تو وہ آیا ہے یزید بن ولید ولید بن یزید وہ اکھی سال لہا تو اس میں یہی بن زید کا واقعہ پیش آ گیا لیکن نہ چچاں کے مہم میں وہ شامل لہے نہ چچیرے بھائی کے مہم میں شامل لہے اور یہ دونوں شہید ہو گئے تو اب یہ ہے کہ کیوں نہیں شریک ہوئے یہ خوراسان میں شہید ہوئے اور یہ کوفہ میں شہید ہوئے تو امام جعفر سادق میں نیچر بتایا کہ ان کا بھی دل نالا ہو گیا تھا جو کربلا کا حاصل پر شاید تھا اور پھر یہ مسلحت کے شکار نہ ہو جائیں اور کہیں آپ کو بھی لوگ چھوڑ نہ دیں لیکن وہی ہوا معاملہ کہ یہ بھی شہید ہو گئے تو ان کو سپورٹ کرتے تھے مورالی لیکن ان کے ساتھ پریکٹیکل میدان میں امام جعفر سادق نہیں آئے یعنی مدینہ چھوڑ کر ان کے لئے نہ خورا سان گئے اپنا کام کرتے رہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آتی اب زوال قریب ہے بنی امیہ کا اور اروج بہت نزدیک ہے تو اس میں دو بڑی پرسنالٹی سامنے آتی ہے ایک ابو مسلم خورا سانی اور ایک ابو سلمہ ان دونوں نے الگ کیونکہ یہاں پر کیا ہوا کہ آپ سی لڑائی میں بنو میہ والے فورا فورا وہ حکومت چینج ہو رہی تھی ابھی آپ دیکھیں گے ولید بن یزید ہے پھر یہ کب سے کب تک رہے گا ایک سا پچیس سے ایک سا چھبیس تک اور پھر یزید بن ولید آ جائے گا یزید بن ولید آ جائے گا وہ ایک سا چھبیس سے ایک سا ستہ تائش تائش ایک سال کے اندر اس کو بھی ختم کر دیا گیا پھر اس کا بھائی آیا ابراہیم وہ ایک سا ستہ تائش سے ایک سا ستہ تائش تگرہ اس کو بھی ختم کر دیا پھر مروان آیا مروان بن محمد وہ ایک سا ستہ تائش سے ایک سا بتیس تک اور پھر اُلڑ گیا تب اتنے تیزی سے یہاں چنجز ہو رہے تھے کہ حکومت یہاں بن امیجہ کی مضبوط ہوئی نہیں رہتے تو ان لوگ کو موقع مل گیا کہ اب ان کا تختہ اُلڑ دیا جائے اور یہ جو خفیہ تحریک چل رہی تھی تو اب ہم لوگ اپنے ہاتھ ملے لیتے ہیں اب یہاں پر کیا ہوا کہ یہاں پر جو میں بتایا کہ محمد بن حنفیہ کے بعد کون ہے ابو حاشم ابو حاشم کے بعد کون ہے محمد بن علی بن عبداللہ بن ابباس تو یہاں سے دیکھئے کربلا کے بعد جہاں سعداد سے امامت کدھر آ گئی علویوں کے طرف علویوں سے پھر جہاں ایک سا حجری کے بعد کس کے پاس آ گئی ادھر بھی اختلافات ہیں تو یہاں پر ان لوگوں نے خطوط لکھے کہ اب اچھا موقع آ گیا ہے کہ ہم لوگ ایک بہترین لیڈر کو تسلیم کر لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اب ایکٹیولی میدان میں آتے ہیں اس کے لئے ان کی نگاہ کہاں پڑی ابو جعفر جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کہ آپ قبول کر لیجے آپ کے ہاتھ ہم لوگ انہوں بیعت کرتے ہیں اور ان کو میدان میں آ کر کے پھیک دیتے ہیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا پھر ابو مسلم بیعت ان کے بھی خطوط کو جلا دیئے ہم بولے نہیں اور نہ خود کھڑے ہونے کے لئے تیار ہوتے تھے نہ اپنے فالوور کو ریکومنڈ کر دیتے تو بلکل جہاں کنارہ کش رہنا چاہتے تھے سیاسی لوگوں سے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو کسی نے ستایا بھی نہیں کیونکہ یہ کہتے تھے تم ہمارے طرح سے بے فکر رہو اور ہم کو بے فکر رہنے لوں اب اس میں ایک بڑا میٹر آ گیا جس کے وجہ سے ان کے اپنے خاندان میں بھی تھوڑا ان سے اختلاف ہو گیا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان سادات کی دو برانچ ہیں ایک حسن اور ایک حسین دو بھائی ہیں تو ان سے بھی جو برانچ چلنا تھا تو ان میں ان کا بیٹا بیٹے کا نام کیا ہے علی بن حسین پھر محمد باقر پھر جعفر سادق ان کا بیٹا ہے ان کا نام بھی حسن ہے ان کا بیٹا ہے عبداللہ ہے ان کا بیٹا ہے اس کا نام ہے محمد تو جب جعفر نے انکار کر دیا کہ مجھے حکومت وغیرہ نہیں چاہیے تم لو جانے تمہارا کام جانے تو پھر یلو میٹنگ کیے کہ نہیں کچھ تو کرنا پڑے گا تو اب وہاں کے مقام پر یلو میٹنگ کیے تو منصور وغیرہ بھی اس میں شامل تھا میٹنگ میں بنو حاشم کا پورا خاندان بیٹھا اس میں کہ اب ہم لوگ متفقت اور سپنا ایک لیڈر چن لیتے ہیں اب پھر جب میدان میں آتے ہیں تو کس کو پیش کیا جائے تو یہ عبداللہ جو تھے جو حسن رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام پیش کیے اب پیش کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ محمد نام ہے اور یہ مہدی موعود ہے جو حدیث محافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اس کا ظہور ہو گیا ہے تو اس کے ہاتھ پہ بیٹھ کر لو اور یہ حسن کی بھی اولاد میں سے ہیں تو اس لحاظ سے جعفر صادق نے ان کا انکار کیا کہا نہیں یہ مہدی موعود نہیں ہے انہا ظہور مہدی کا وقت قریب آیا ہے اب اس پر یہ لو ناراض ہو گئے یہ محمد کہنے لگا کہ تم مجھ سے جل لے ہو حسد کر رہا ہو انہوں نے کہا واللہ مجھے کوئی حسد نہیں ہے لیکن جہاں تا شریعت کی بات ہے علمی بات ہے تو تم مہدی موعود نہیں ہو انہا ابھی ان کا وقت آیا ہے تم کو لڑنا ہے لڑو تم کو بننا بنو ایک لگ میٹر ہے لیکن ہم علمی مسئلہ بتا رہے ہیں کہ یہ نام لے کر کے مت آمیدان میں یہ غلط ہو جائے گا تو یہیں سجھ سمجھے کہ ان کا اختلاف ہو گیا اب یہ محمد کو انہاں معلوم ہیں یہ انہی کا نام ہے نفس زکیہ جن سے فائٹ ہوگی کب ایک سو پیتالیس میں یہ شہید ہوں گے منصور کے ہاتھ ہو تو اب یہ ہے کہ آپ سوچیں گے کہ جب منصور سے لڑائے ہو رہی تھی اور یہ بھی مارا گیا پھر اس کا بھائی ابراہیم بھی مارا گیا تو جعفر سادق نے ساتھ کیوں نہیں دیا جبکہ وہ بھی مدینہ میں تھے تو مسئلہ یہی سے تھا کہ یہی سے اختلاف ہو گیا تھا کہ اس کو بیس بنا گیا کہ میدان احمد داؤ اب ہوا گیا یہ بیچارہ تو پوری کوشش لگا ہے کہ ہمارا بیٹا بن جا یہ سوچا کہ میں بن جاؤ لیکن یہ ابواہ میں میٹنگ ہو رہی تھی عقوفہ میں جو ہے عبداللہ صفحہ جو تھا ابو العباس صفحہ اس نے اپنے ہاتھ پر بیت لے لیا سب سے اور وہ جو معاملہ گرمایا ہوا تھا عراق میں تو وہ جو میدان میں آ گیا جس کے وجہ سے یہ میٹنگ جو ہے دھری کی دھری رہ گئی اور جو بنو حاشم کا لیڈر کون بن گیا ابو العباس صفحہ اب وہ پھر مومنڈ کو آگے بڑھایا اور 132 میں بنو حاشم والے جیت گئے بنو عباس والے اور بنو میہ ختم ہو گئے تو اس لحاظ سے آپ میں ان کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں امام جعفر صادق کا کہ وہ کیوں کنارہ کش رہ رہے تھے آپ کا ذہن میں سوال آئے گا کہ نفس زکیہ کا انہوں نے کیوں نہیں ساتھ دیا ان کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ کا کیوں نہیں ساتھ دیا تو یہاں سے تھوڑا سا ان کا اختلاف ہو گیا تھا لیکن حق بات جو رہتا تھا وہ بول دیتے تھے تو آپ یہ تو سمجھے کہ عبداللہ یہ بولیتے ہیں عبداللہ ان کے چچا لگتے تھے لیکن پھر بھی ان کے پاس حق بات بول دی اسی طرح آپ دیکھیں گے ان کا دور جو ہے امامت والا دور تو پانچ سمجھے کہ بنو میہ کے خلیفہ ان کے دور سے گزرے ہیں حشام بن عبدالملک پھر اس کے بعد یزید بن عبدالملک پھر اس کے بعد ولید بن یزید پھر یزید بن جو ہے ولید اور پھر ابراہیم اور اس کے بعد لاسٹ مروان بن محمد دو جو ہے بنو عباس کے ابو عباس صفحہ ابو جعفر منصور تو ابو جعفر منصور کے ٹیم میں بھی کئی مرتبہ ان کو بلائیا گیا مدینہ سے عراق یہ ہاں عراق میں چر پانچ مرتبہ بلائیا گیا لیکن اس کو کوئی پوائنٹ ہی نہیں ملتا تھا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں یہاں تک کہ نفس زگیہ سے بھی پورا معاملہ چلا ہے پورے خاندان کو ان لوگوں نے جو ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً پورے خاندان کو ختم کر دیا پھر بھی یہ جو ہے بس مدینے میں بیٹھ کر کے گلا شکوا کرتے رہتے تھے مدینہ والوں کے خلاف کہ مدینہ والوں تمہارے سامنے جو ہے یہ پورا خاندان کو قید کر کے لے جائے جا رہا ہے کسی کو مارا جا رہا ہے کسی کو قید بن کے صحبتیں دی جا رہے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا جا رہا تھا تو اس وقت نصرت کی وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ کی بھی حفاظت کریں گے اور آپ کے اولاد کی بھی حفاظت کریں گے اور ویسے کریں گے جیسے اپنی اولاد کی کرتے ہیں اور ابھی یہ حالت ہے اب کوئی ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے اس طرح جہاں اختلاف تھا پھر بھی لیکن رشتدار تھے اسی طرح سے جہاں ان کی جہاں جرت آپ دیکھیں گے کہ ایک مردبہ منصور نے ان کو بلایا تو یہ گئے تو اسی وقت ایک خاص کیفیت ہو گئی کہ ایک مکھی جہاں بار بار منصور کے چہرے پر بیٹھ جاتی تھی وہ ہٹاتا تھا پھر بیٹھ جاتی تھی ہٹاتا تھا پھر بیٹھ جاتی تھی لاسٹ میں جہاں اس نے کہا کہ اے ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی یہ مکھی کو اللہ نے کیوں پیدا کر دیا تو انہوں نے برجستہ کہا کہ ایسے ظالموں کو زلیل کرنے کے لئے تو دیکھو کیسے تم ظلیل ہو رہا ہو تو اس طرح سے یہ بھی بات تھی تو ایک ساڑھ تالیس میں سمجھیں کہ یہ انتقال کر گئے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو زہر دے دیا گیا کچھ لوگ کہتے ہیں انتقال ہو گئے تو سمجھے کہ انتقال ہو گئے یا پھر شہادت پاریے تو یہ ان کی بائیگرافی تھی تو آپ سمجھے کہ علمی لحاظ سے تو ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا آپ سمجھیں نہیں کہ امام ابو حنیفہ جس کو ہم لوگ امام آزم کہتے ہیں ان کا خود اپنا قول ہے کہ ان کے دور میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا اب وہ کہتے ہیں کہ اگر میں دو سال ان کے پاس نہ گزارا ہوتا تو نومان ہلاک ہو گیا ہوتا علم کے میدان میں ایک طرح سے اور نومان بن ثابت امام ابو حنیفہ ان کے بھی شاگرد ہیں ان کے والد کے بھی شاگرد ہیں امام محمد الباقر سے بھی انہوں نے فیض حاصل کیے ہیں ان سے بھی کیے ہیں امام مالک تو کہا کرتے تھے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ امام مالک ان سے دس سال چھوٹے ہیں اب وہ بھی مدینہ میں یہ بھی مدینہ میں تو وہ کہتے تھے میں تو برابر جاتا تھا لیکن جب بھی جاتا تھا تو دو تین حالت میں سے ایک حالت میں پاتا تھا یا تو نماز بڑھ رہے ہیں یا پھر روزے کے حالت میں ہیں یا تلاوت میں مصروف ہیں تو اس لحاظ سے جہاں اب ان کے اخلاق وغیرے کردار وغیرے تو بہت لمبا لیکچر ہو جائے گا تو انڈرسٹوڈ ہیں کہ اہلِ بیت کے امام ہیں تو پاورفل ہوں گے ہر لحاظ سے سیاسی پس منظر کیا تھا میں آپ کے سامنے پیش کر دیا اب جہے چھے امام تک جہے اسنہ عشری شیعہ جن کا مانتے ہیں چھے کے بعد ان کے چھے اور ہیں سمجھے کہ امام موسیٰ قاظم امام علی رضا امام محمد جواد رضی امام علی نقی حادی امام حسن اسکری اور محمد مہدی تو یہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم آگے بڑھائیں گے